موسیقی انڈیا نیوز ہریانا اپنی بولی اپنا چینل موسیقی 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 کریں یہ بالکل چودری ویرندر سنگھ ورشت تم نیتاؤں میں شمار ہیں پردیس کانگریس کے اور بی جے پی بھی کہیں نہ کہیں ان کو ہی دھیان میں رکھ رنہ نیتی بنا رہی ہے کیونکہ بیرندر سنگھ کا بھی ایک اپنا قد ہے اور ان کا ایک سنگٹن رہا ہے حالانکہ کچھ دنوں سے اتنے سکریہ نہیں رہے ہیں لیکن ایک سنگٹن پورے ہریانہ میں ان کے فالورز ہیں کچھ لوگ ہیں کارے کرتا ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں ایک ٹیم ان کی کام کرتی ہے اسی اسی کے مدہ نظر کیونکہ حسار کا جو علاقہ ہے جین کا جو علاقہ ہے کتل فتی آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر ابھی بی جے پی اتنی مجبوط ہے نہیں یہی وجہ ہے کہ جو اگر کلدی بشنوی سے گٹ بندن ٹوٹتا ہے تو اس صورت میں چودری ویرندر سنگھ کو اس بی جے پی میں شامل کرا کے اس علاقے میں بھرپائی کی جا سکتی ہے اور بی جے پی جو رنہ نیتی بنا رہی ہے آگے کی اس میں کانگریس کے کئی جو دگج نیتا ہیں وہ سمپرک میں ہے بی جے پی کے اور اسی کے مدہ نظر یہ جو گٹ بندہ گر ٹوٹے گا تو ان بے ان نیتاؤں کو بی جے پی میں شامل کرا کے ویدان سبح چناب کی ایک رنہ نیتی بنای جائے گی جی اسی روڈ میپ پہ بی جے پی کام کر رہی ہے اور بی جے پی کا عالا کمان بھی ابھی سارا نفع نقصان سوچ سمجھ بی جے پی کیا رنہ نیتی اپنا رہی ہے وہ ماتھور صاحب سے ملاقات تو ہی ہے اور اس کے بعد بڑے بیان بھی آئے ہیں بڑے سانسدوں کی بیان آئے ہیں کہ اگر چودری بی رنہ نیتی آتے ہیں تو پارٹی کو مضبوطی بلے گی جنادھار بڑھے گا وغیرہ 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 ویر کمان جی کیا اسٹیتی ہے پارٹی کی چودری بی رنہ نیتی کو لے کر کیا پارٹی ان کا سواغت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس بات کی پوری رڈیتی بن چکی ہے یا پھر ابھی اور انتظار کرنا ہوگا دیکھیں راجیو جی ویسے تو یہ کونگریس پارٹی کا اپنا آنترک ماملہ ہے لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں اگر دو سال پہلے آپ جائیں نظر ڈالیں تو کچھ اس پرکار کا ایتیاس راو اندر جی سنگھ جی نے کیا تھا انہوں نے بھی پرار میں جس پرکار سے مکہ مانتری پر بھید باؤ برشتہ چار ہے سمتولی بکاس کیا روپ لگائے انساب منچ کا گھٹھن کیا جس پرکار سے کونگریس پارٹی سے الویدہ ہونے کی گوشنا کی اپنے کارے کرموں میں کونگریس پارٹی کی سینٹر لیڈرشپ کے پوسٹر گائب کیے ان کی فوٹو نے کی مجھے لگتا کمو بیس کہی نہ کہی انہی کے پدچنوں پر چوڑی ورندر سکھ چلتے نظر آ رہے ہیں جہاں تک بھادسپا کی بات ہے میری جانکاری میں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے کے اندری نیتر توکے وہ سینٹر لیڈر سے ملے ہیں لیکن اب اس کے وہ کس سمد میں ملے ہیں وہ بات پر آئیں گے نہیں آئیں گے کب آئیں گے کیسے آئیں گے اس کے بارے میں ایک ہم سے کم حب چارک اچھا ویر کمار جی یہ تو ایک نام سامنے آیا ہے لیکن خبریں یہ مل رہی ہیں ویر کمار جی خبریں یہ مل رہی ہیں کہ کئی اور ایسے نیتہ ہیں شکتی نے بھی ذکر کیا جو بی جے پی کے ٹچ میں ہیں بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں وہ کون کون سے سار اور نیتہ ہے جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے چناؤ جیسے ایسے قریب آئیں گے کہ وہ بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف اچھی استطیق دکھائی دے رہی ہے بی جے پی کو کچھ جنادھار والے نیتہ چاہیے اور نیتاؤں کو ایک ایسی پارٹی چاہیے جس میں ان کا راجنیتک بھوش سرکشت ہو سکے بھلے ہی کچھ سمیے کے لیے وہ پانچ سال وہ دس سال دیکھیں میں کیولے ایک منٹ کے لیے ہمارے انہوں نے جس پرکار سے دیکھیں اپنے موم یا مٹھو بڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج لوگ تنتر کے اندر مت داتاؤں کے ویویک کا سواگت کرنا چاہیے تین تین کینڈیڈیٹ زمانت جبت ہو جاتی ہے ماتر سوڑا سگنمنٹ پر سمٹ جاتے ہیں پہلے چنان ورزلٹ سے پہلے کہتے تھے دیکھنا ہریانہ میں ہمارے آٹھ سانسد ہوں گے ہمارے دانسانسد ہوں گے اور کیول دو پر آ کر سمٹ گئے اور لوگ تنتر میں ویویک کی بجائے اور جس پرکار کا یہ کہہ رہے آج بی جے پی کو مٹ داتاؤں نے باون سیٹوں پر پر تھمستان اور بہتر میں سے کیول یعنی کہ بارہ پر دوسرا ستھان دیا تھی اس میں مٹ داتاؤں کا سر ان کی بات کا جواب ہو گیا سر ان کی بات کا جواب ہو گیا ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے یہ ان کی بات کا جواب ہو گیا بس سر آپ سے دیں گے جواب ریتیوں میں ریتیوں راجیو جی پلیز سن لیجیے میں نہیں بول رہا تھا جب آپ بول رہے تھے میں نہیں بول رہا تھا نہیں نہیں یہ جیٹلی صاحب کا جواب ہو گیا سر ہمارے پسکر کا اوتر کا ہے کاریکرموں میں گھوشنا میں وشواس رکھتا ہے اس ویکتی کے لیے بھاجپا کے دروازے کھلے ہیں لیکن ایک بات میں سپسٹ کروں گی بھارتی جنتہ پارٹی ایک راشتے پارٹی ہے ویچار کی پارٹی ہے اور یہاں جو ویکتی بی جے پی کے ویچار سے بی جے پی کی نیتیوں سے کاریکرموں سے سہمتی کرتے ہوئے اور بھاجپا میں اگر آتا ہے سوچھوی کا ویکتی ہے مضبوط ویکتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں ہمیں کس پرکار کی کوئی آ پاتی ہے پھر بھی یہ سارا وشہ کیندری نیتر تکا ہے وہ کن کو لیتے ہیں کن کو نہیں لیتے یہ سٹیٹ یونٹ کا نمی ہے اس کے لیے آج پردیش ادھاکس نے پانچ لوگوں کی کمیٹی منائی ہے پانچوں پور پردیش ادھاکس کرشنپال جی جو ہمارے کیندر منتری ہیں گنے سیلال جی آدم پرکش منتظہ جی رتلال کٹاریا جی یہ سب مل کر جو تیہ کریں گے کس کو لینا کس کو نہیں لینا اس کے بعد ہی سمند میں مرنے ہوگا یہ آج ایک نتیگت بہت بڑا فیصلہ پردیش ادھاکس نے کیا ہے میں یہی بولنا چاہتا ہوں میرے بڑے ہیں ویرکمار یادب جی بہت پرانے نیتا ہیں بہت آدھرنی ہیں لیکن میں ان کو اتنی بات یاد دے لانا چاہتا ہوں کہ ہر بار جب بھی میں نے جکر کیا ہے یہی بات کیا ہے ہم نے سممان دیا ہے کہ آپ کو منڈیٹ ملا ہے آپ کو مطلب موڈی جی کو منڈیٹ ملا ہے ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے وہ ہمارے ویکتتو پر ملا ہے وہ ہماری نیتیوں پر ملا ہے وہ ہماری ستھانی سمسیاؤں کو لے کر جو ہم نے جنگ ڈڑیا اس کے اوپر ملا ہے وہ پردیشک مددوں پر ملا ہے ہم نے راشتیہ مددوں پر دو سیٹے نہیں نکالی ہیں ہم نے اپنے ویکتتو پر نکالی ہیں اپنی پارٹی پر نکالی ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی اپلپ دی ہے آج ہماریانہ کا ایک ایک ویکتی جانتا ہے کہ حسار سے سانسد کون ہے ایک ایک ویکتی جانتا ہے لیکن مجھے اس بات کا اشترہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سانسد اپنے ہی شیطر میں پوچھا جائے تو شاید انہیں وہاں پہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہمارا سانسد کون ہے تو یہ ہماری چیت اتنے ہی بات میں کہ ہماری دو ہی سیٹی نہیں راشتریہ مددوں پر یا ایسے مددوں پر نہیں نکالی آپ نے دونوں سیٹیں آپ نے دونوں سیٹیں نکالی ہیں موڈی جی کا نام استعمال کر کے اور پرکاہ سنگھ بادل بار بار کہہ کے گئے کہ وہ دوشیانت کو وہاں منسٹر بنوائیں گے اس بات پہ آپ حسار کی سیٹ دیتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے مکھے منتری ایسیانہ میں ترہا پرباہ رکھتے ہیں اگر جو بولتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں تو ساندیا جی میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں اگر پرکاہ سنگھ بادل جی اگر پرکاہ سنگھ بادل جی کے کہنے سے ہمیں منڈیٹ ملتا ہے تو اس بار بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ اس سے انداجہ لگا لیجئے ساندیا جی ہم آپ سے دوسرا سوال جاننا چاہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ گڑبندن کو لے کر آپ لوگ اٹیکنگ موڈ میں ہیں یا ڈیفرنسیب موڈ میں ہیں کبھی بھی اٹیکنگ موڈ میں ہم نہیں رہے ہیں بلکل جس کو کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے سپریموں چاہوزی کلدیب بشنوئی بہت شریف پیماندار اور دوسائل ویقتی ہے وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے بات کرتے ہیں ہمیشہ مانتے ہیں اس کی عزت نریندر مہدی صاحب بھی کرتے ہیں اور جو میری سوچنا ہے آپ کی سوچنا ہے میری سوچنا ہے نریندر مہدی صاحب کبھی ایسا نہیں کریں گے وہ کلدیب سے پرسنلی پیار کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ نڈی اے کا میرا کوئی ساتھی جیتا ہے یا ہار ہے اس بات سے کوئی نہیں ہمائی سرکار بنی ہے ہم کسی چھوٹی بات میں نہیں پڑیں گے ہم بلکل گھڑ بندن بنا کے رکھیں گے تو میں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ گھڑ بندن برقرار رہے گا ہم لوگ بلکل نہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانے والے کیا گھڑ بندن برقرار رکھنے میں کامیاب رہے گا گھڑ بندن تو مجھے لگتا ہے کہ جیس طرح سے دوریاں دن پر دن بڑھ رہی ہیں جیس طرح سے بیٹھک ہو رہی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ گھڑ بندن رہے گا کیونکہ اب دلوں میں بھی درار پڑ چکی ہے گھڑ بندن میں ہی درار نہیں پڑی ہے جو چاچا بھتیجہ کی جو جوڑی ہوتی تھی کلدی بشنو ہی کہتے تھے کہ رامبلا جی میرے چاچا ہے میں ان کا بھتیجہ ہوں دہائی سال بھتیجہ راج کرے گا اور دہائی سال ان کے چاچا جی مکھے منتری رہیں گے یہ باتیں اب بہت پیچھے چھوٹ چکی ہیں اور اب جو ہے یہ بکھراب کا دور ہے منموٹاب کا دور ہے اور یہ جو ہے اُلانے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جس طرح سے بات بات پر سیٹا کسی ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے من مل پائیں گے یہ ایک ساتھ کام کر پائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ گھڑ بندن بہت دن آگے بڑھ پائے گا کوشش بھی کریں گے تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب انوشاسن میں یہ کام ہوگا یہ مل کر یہ جو ہے آگے بڑھ پائیں گے شکتی اب یہ دو دلوں کا گھڑ بندن نہیں رہا اب یہ دو راجنیتک دلوں کا گھڑ بندن ہے اور راجنیتک دل آنے والے چناؤں میں اپنا نفع نقصان دیکھیں گے اور شاید اسی پر فیصلہ کریں گے سمیں کم ہے بہت دنیواد امارے سبھی خاص بیمانوں کا اسٹوڈو میں آنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ویر کمار جی آپ کا بہت بہت شکریہ سمیترا جی آپ کا بہت دنیواد سندیا بجاج جی آپ نے سبھی نکالا اسٹوڈو میں آئے بہت شکریہ جیٹلیز آپ کا بھی بہت بہت دنیواد بڑی بیس میں آج کے لیے بس اتنا ہے لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں انڈیا ڈیوز پر خبریں جاری ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد دیکھئے فٹا فٹ انداز میں دن بھر کی سو بڑی خبریں سپر فاسٹ خبریں سپر فاسٹ خبریں